گیمری کیپ میں آج ہم ایک شورٹ فلم کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے Don't Feed the Cat اور اس فلم کا مین تھیم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں تو وہ جو بھی انسٹرکشنز دیں ان کو فالو کریں کیونکہ انہیں فالو نہ کرنے سے آپ کا ہی نقصان ہوگا تو فلم کی طرف واپس چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فلم ایک لڑکی سی شروع ہوتی ہے جو اپنی گرینی کے گھر آئی ہے دے رہی تھی اور اس نے اسے بتایا کہ فریج میں موجود ہے لیکن وہاں تو کوئی فریج ہی موجود نہیں تھا جس پر اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اسے یہاں کوئی فریج نظر نہیں آ رہا لیکن اتر اتر دھومنے کے بعد اسے توڑو لسٹ آون میں مل گئی اور اس لسٹ میں موجود تھی تین باتیں پہلی پرنگ میل باک دوسری واش فلاورز اور تیسری اور سب سے اہم بات Don't Feed the Cat یعنی بلی کو کھانا نہ کھلائیں یہ تینوں انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد اس لڑکی نے پہلی دو انسٹرکشنز پر پورا پورا عمل کیا یعنی اس نے تمام سمان پیک کیا اور اس کے بعد وہاں لگے پھولوں کو پانی دینے کے بعد انہیں اچھے طریقے سے دھویا لیکن جو ہی وہ وہاں سے واپس جانے لگی تو اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی جس پر تالہ لگا تھا اور اس سے پہلے جو وہ وہاں سے جاتی اسے اچانک ہی ایک بلی کی آواز سنائی تھی اور وہ سسپنس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دروازے تک گئی اور دروازے کے نیچے سے بلی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اندھیری کی وجہ سے اسے اندر کچھ بھی نظر نہیں ہی آیا لیکن اسے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ بیسمیٹ میں کوئی بلی پھسی ہوئی ہے اور آواز سے ایسا بھی لگ رہا تھا کہ وہ بلی بھوکی ہے اس پر اس نے گھر میں ادھر ادھر دیکھا اور آخر کار اسے اون میں کیٹ فود نردر آئی اس نے وہ کیٹ فود لے جا کر دروازے کے نیچے سے اندر کرنے کی کوشش کی لیکن دروازے کے نیچے اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ ٹین اندر جا سکتا اس لیے اس نے تھوڑی سی ہراغ نکالی اور اپنی انگلیوں کی مدد سے دروازے کے نیچے سے اندر کر دی اور اندر وجود بلی کافی بھوکی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری ہراغ کھا گئی اور لڑکی بلی کا پیٹ بھڑنے پر بہت ہوشی محسوس کر رہی تھی لیکن جس وقت وہ جانے لگی تو بلی نے ایک دفعہ پھر میاؤں میاؤں شروع کر دی جس سے وہ لڑکی کو لگا کہ شاید بلی ابھی تک بھکی ہے اب چونکہ وہاں پر مزید کوئی کیٹ فود موجود نہیں تھی اس لیے لڑکی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دروازے کو کھول لے گی جس کے لیے اس نے وہاں موجود ایک ہتھوری سے دروازے کا تعلہ توڑ دیا اس کے بعد جو ہی اس نے اندر دیکھا تو بیسپیٹ میں اسے کوئی بھی بلی نظر نہیں آئی اور جو ہی وہ دروازہ بند کر کے جانے لگی تو اچانک ہی اسے دوبارہ میاؤں کی آواز سنائی دی اور یہ سنتے ہی اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور اسی وقت وہاں بلی کی جگہ ایک ہون خوار درندہ موجود تھا تو نیکس ٹائم جب ہی آپ کسی کے گھر جائیں تو انسٹرکشنز پر عمل کرنا نہ بھولیے گا